ویلکم ویلکم ٹو ایوری باڈی او اس ویڈیو تو سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر دیں یہ بالکل فری ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چینل کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ساتھ ملتا رہے تو اس بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں اسٹور کے اندر کر اپنے اس فائل ایکسپلور فائل منیجر لکھ کر سرچ کرنا ہے یہ آپ کو ایپ مل جائے گی اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس فائل ایکسپلور فائل منیجر کی لوگو کو آپ نے اوپر دیکھ لینا ہے یہ اس کا لوگو ہے ٹاپ پہ وہ اس کی ریٹنگ 4.6 سٹار ہے جو کہ بہت ہی شاندار ریٹنگ ہے ہنڈرڈ ملین پیوپل اسے ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں آپ نے اسی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیلیٹ شدہ فوٹوز کو کیسے واپس اثر کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ نے اسے سوائپ کر دینا ہے اور یہ سٹارٹ ناؤ پہ کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے لیفٹ سائٹ پر جو آپ کو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں ام کے ساتھ یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور نچے جب آپ سکرول ڈاؤن کریں گے آپ کو شو ہیڈن فائلز کا یہ آئیکن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر کے اسے آن کر دینا ہے اور پھر آپ نے واپس بیک آ جانا ہے اب آپ نے نیکسٹ انٹرنل سٹوریج پر کلک کر دینی ہے انٹرنل سٹوریج پر کلک کریں گے تو پھر آپ کو بے شمار فولڈر نظر آئیں گے وہ فولڈر آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہے ہیں ان کا کلر ان فولڈر سے مختلف ہے جو ٹاپ پر آ رہے ہیں یہ ٹاپ والے فولڈر جو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ ایڈن فولڈرز ہیں یہاں ایڈن یا فریز فولڈر کے اندر ایک فولڈر تھم نیل ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تھم نیل کے اندر موبائل کی تمام تصاویر ویڈیوز جو چیز بھی سیو ہے سب کی ایک ایک پکچر تھم نیل کے اندر ہوتی ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تھم نیل کا فولڈر ہے یہ باز موبائل کے اندر ڈریکٹ انٹرنل سٹوریج کے اندر ہوگا اور باز موبائل کے اندر ڈی سی آئی ایم یہ جو نیچے آپ کا نظر آ رہا ہے یہاں پر موجود ہوگا میرے موبائل کے اندر تو دریکٹ انٹرنل سٹوریج کے اندر موجود ہے تو یہ آپ دونوں جگہ چیک کر لیجئے گا اب ہم تھم نیل کے اس فولڈر کو اپن کریں گے اور ہمیں وہ تمام پکچرز مل جائیں گے نظر آ گئی ہیں بہت سی پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ اس فولڈر کے اندر موجود ہیں یہ فائلز جو کہ ایڈرن ہیں ابھی تک ان کو اب میں نے پراپرلی سیو کیسے کرنا ہے گہرلی کے اندر تو میں بیک آ جاؤں گا اور اس تھم نیل کے فولڈر کو رینیم کر دوں گا اس تھم نیل کے فولڈر پہ کلک کروں گا اور نیچے رینیم کے بٹن پہ کلک کر دوں گا اب میں نے اس کو رینیم کیسے کرنا ہے میں نے یہاں سے ڈارڈ کو ختم کر دینا ہے ڈارڈ کو ختم کریں گے تھم نیلز آ جائے گا جو کہ کر دیا اب آپ نے دیکھا رینیم سکسس فولی اور ساتھ یہاں پہ دیکھیں کہ شیئر اٹ کے فولڈر کے ساتھ تھم نیل تھا یہاں سے ایڈرن فولڈر تھم نیل کا غائب ہو گئے اور فولڈر اب نیچے آ گیا ہے یہ نیچے دیکھیں یو ڈکشنیری کے ساتھ ہے تھم نیلز یعنی کہ وہ ایڈرن فولڈر تھا اب ایڈرن فولڈر نہیں رہا بلکہ اب وہ فولڈر شو ہو رہا ہے اور ان فائلز کو آپ گیرری میں بھی ایسیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے آپ کو تمام فوٹوز وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے جو بھی موبائل سے ڈیلیٹ کیے ہوں اور وہ فوٹوز بھی آپ کو پراپرلی نظر آ رہے ہیں فرض کریں میں کوئی فوٹو اوپن کر کے چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ باقائد کی سے یہ فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بھی فوٹو آپ سے ڈیلیٹ ہوئے تھے وہ سب فوٹو اس فولڈر کے اندر موجود ہیں دوستو یہ تھی وہ ٹرک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا تھا کہ اس ٹرک کے ذریعے آپ اپنے موبائل سے جو بھی پکچر وغیرہ ڈیلیٹ ہوئے ہیں آپ سب ان کو واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں فرنس مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کر دے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اللہ حافظ